نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دشمک یوٹیوبر الوش یادب جس کے تصویر اس وقت آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جسے آج ہر کوئی جانتا ہے آج اسی الوش کا خبول نامہ سامنے آیا سوتروں کے مطابق پولس کے سامنے الوش یادب نے اپنے گنہ کو خبول کر لیا پارٹی میں ساپ منگوانے کی بات ساپ کا زہر منگوانے کا اروپ الوش نے پولس سے ایک ایک ڈیٹیل یہاں پر شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ چمکنے والے الوش اب جیل کی کالی کوٹری میں اپنے اپرادھوں کا انجان بھگتیں گے سیکٹر 51 میں ہونے والی بھیو پارٹی کے بارے میں کیا آپ کو جانکاری تھی ہاں جانکاری تھی ایسی پارٹی اکثر ہوتی رہتی ہیں پارٹی میں ساپ کیوں منگوائے گئے تھے ساپوں کو بھیجوانے میں آپ کا نام بھی سامنے آیا ہے ریو پارٹیوں میں ساپوں کو بھی لائے جاتا ہے پارٹی کے لیے ساپوں کا انتظام آپ نے کیا تھا راہل نے مجھے بولا تھا میں نے صرف اس کو سپیروں سے کنیکٹ کر با دیا تھا ساپوں کے علاوہ جو 20 ایمل ساپ کا زہر ملا ہے اس کا کیا کرتے ہیں پارٹی میں سنیک ویمن کا کچھ لوگ پارٹی کے دوران رشے کے دور پر استعمال کرتے ہیں سوٹروں کے مطابق یوٹیوبر، انفلوینسر اور بگ بوس OTT2 کے ویجیتا ایلوش شیہادوں نے پوشتاچ میں آروب قبول کر لیا ہے پارٹی میں ساپ منگوانے کی بات مان لی ہے ساپ کا زہر منگوانے کا آروب بھی قبول کر لیا ہے اور یہ بھی قبول کر لیا ہے کہ انے آروبیوں سے یہ ریو پارٹی میں مل چکا تھا کروڑ میں فالوارز، لاکھوں فین اور سوشل میڈیا سے کروڑوں کی سمپتی بنا چکے ایلوش شیہادوں کا یہ قبول نامہ یہ بتانے کے لیے بہت ہے کہ اب ان کی زندگی کے کچھ سال تو سلاکھوں کے بیچے ہی کٹنے والے ہیں ایلوش شیہادوں کے خلاب درج ایف آئی آر میں IPC کی دھاراؤں کے سانسانت NDPX1 کی دھارائیں بھی جوڑی گئی ہیں NDPX1 کی دھاراؤں میں جمنت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایلوش شیہادوں پھلال چودہ دنوں کی نیائی خراست میں ہے اور نویڈا پولیس کی چاشیٹ بھی اس ماملے میں جلد داخل ہونے والی ہے ایلوش شیہادوں کے قبول نامے کے مطابق پچھلے سال 3 نومبر کو نویڈا سیکٹر 51 کے ایک بینک کے تھول میں ساپوں کا زہر مہیا کر آیا تھا فورنسک ٹیم نے بھی اس کی پشتی کی تھی گرفتاری کے بعد کورٹ نے ایلوش شیہادوں کو چودہ دنوں کی نیائی خراست میں بھیج دیا ہے اس کیس میں ایلوش شیہادوں اور چھے انھے لوگوں پر وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ اور آئی پی سی کے دھارہ 139 اے کے تحت کیس درج کیا گیا ہے یہ وہی ایلوش شیہادوں ہیں جن کا آپ قبول نامہ آیا ہے ورنہ اس سے پہلے ایلوش صفائی والا ویڈیو بنا کر خود کو ساپوں کے زہر کے کھیل سے جدہ ثابت کر رہے تھے لیکن سوال ہے اب آ کے کیا ہوگا نویڈا پولیس نے ایلوش شیہادوں کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کی دھارہ 29 کے تحت بھی کیس درج کیا ہے اس قانون کے تحت تب کارروائی کی جاتی ہے جب کوئی ڈرگز سے جوڑی ساجش میں شامل ہو یا ماملہ ڈرگز کی خرید فروخت سے جڑا ہو اس قانون کے تحت دوشی پائے جانے پر کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے پولیس نے 3 نومبر 2023 کو آروپیوں کے قبضے سے 5 کوبرا سمیت 9 ساپوں کو بچایا تھا جہاں سے پتا چلا کہ سبھی 9 ساپوں میں وینم گلینڈز یعنی زہر کی گرنفی گائب تھی جس میں زہر ہوتا ہے پولیس نے ان کے پاس سے 20 ایمل ساپ کا زہر بھی برامت کیا تھا لیکن ایلوش نے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے نیرہ تھا فرضی اور ایک فیزدی بھی سچ نہیں قرار دیا تھا اب ایلوش نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے میمکا گاندھی کی سنسطہ People for Animals یعنی PFA نے ساپ کے زہر والی ریو پارٹی کا بردہ فاش کیا تھا اور تب ہی سے نویڈا پولیس کی نظر ایلوش یادو پر تھی سوال، بنگ، گاڑی، فیشن سے لکھ دک لائف کے بابجود ایلوش زہر کا سو داغر کیسے بند گئے اس کا جواب صرف ایلوش یادو کی کرائن کونگلی کھنگھالنے سے نہیں ملے گی بلکہ ریو پارٹیوں میں نشیے کی بڑھتی کاروبار کی کوکین ہیروین کے علاوہ اب دیش میں دھڑالے سے ریپ پارٹیز کی آر میں پرتیوندیس ساپوں کے زہر کا استعمال کیا جا رہا ہے یہی بجے ہے کہ نارکوڈس کنٹرول بیورو کے علاوہ راج پولیس بھی اب پرتیوندیس ساپوں کی خرید پھروت اور اس سے جڑے کاروبار کرنے والوں پر پہنی نظر بنائی ہوئے ہیں اور ایلوش یادو کے ماملے کے بعد اب سورکچہ ایجنسیاں اور زیادہ چوکن نہیں ہو گئی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ساپ اور ساپوں کا زہر پولیس نے پکڑا ہے ساپ کا زہر اتنا مہنگا ہے کہ اس کے کاروبار میں اکثر ہائی پروفائل لوگ ہی شامل ملتے ہیں آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایلوش یادو کی سوشل میڈیا کی چمک چاندنی کا اب کیا ہوگا لیکن اس کے پہلے ساپ کے زہر کا کھیل سمجھ لیجی جو ریو پارٹی میں شان کی چیز سمجھی جاتی ہے ایلوش یادو کی گرفتاری کے بعد سنیک وائٹ ڈرک ایڈکشن کی خوب چرچہ ہو رہی ہے لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زہریلے ساپوں کے وش سے کوئی کیسے نشا کر سکتا ہے کیا وہ نشا کرنے کے بعد جیویت رہ سکتا ہے انٹرنیٹ پر اسے لے کر کئی ریپورٹ موجود ہیں جس کے مطابق نشا کرنے والے دو تین طریقے سے زہریلے ساپوں کا وش لیتے ہیں اس میں ایکسپورٹ سپیر یا وشششگیوں کی مدد لی جاتی ہے کچھ ماملوں میں نشا کرنے والے اپنی جیب پر ساپوں سے دھنش کرواتے ہیں اس پرکریہ میں بہت کم ماترہ میں وش کا جیب سے سپرش بھر ہوتا ہے کئی بار نشا کرنے والے انجیکشن کے ذریعے وش لیتے ہیں کئی اپنی اونگلیوں میں بھی ساپ سے کٹواتے ہیں یہ وش سیدھے انسان کے مستشک پر چھوٹ کرتا ہے اور اسے ایک الوکیک دنیا میں پہنچا دیتا ہے لیکن اس جانکاری سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بہت خدرناک اور غیر قانونی ہے اس میں پلک جھپکتے ہی نشا کرنے والوں کی موت ہو سکتی ہے لیکن نشے کے گاروبار پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہزاروں روپے خرچ کر ساپ اور اس کے زہر کو ریو پارٹیوں میں بروسہ جاتا ہے ساپوں کے ساتھ کھیل کا ایلوش یادو کے کئی ویڈیو وائرل ہیں ایلوش اور اس کے گینگ کے پاس جو کوبرا برامت کیا گیا ہے اس کے زہر کی قیمت سن کر آپ چونک جائیں گے دنیا میں نشے کے کاروبار میں کوبرا کے وش کی بھاری ڈیمانڈ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ وش چار سے پانچ ہزار دولت یعنی قریب چار لاکھ روپے پرتی میلی گرام کی ریٹ سے پکتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو ایک کوبرا کے پاس بیس کروڑ روپے کا زہر ہوتا ہے ایک ٹھیک تھاک کوبرا میں چھے سو بیس میلی گرام تک وش ہوتا ہے اب آپ خود انمان لگا سکتے ہیں کہ نویڈا کی ریو پارٹی میں سنیک بائٹ ایڈکشن کا جو کیس ہے اس کے لیے کس حد تک پیسے خرچ کیے گئے ہوں گے لیکن یہاں یہ بات بھی دھیان میں رکھنے والی ہے کہ جو بیس ایمل زہر پولیس نے برامت کیا ہے وہ ایلوش یادو کے پاس سے نہیں بلکہ اس کے سہیوکی کے پاس سے زبط کیا گیا ہے پولیس اس سوکت سارے لنک کو جوڑ رہی ہے لیکن اس بیچ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی بڑا کھیل تو نہیں ہے بگ باؤس فیم اور یوٹیوبر ایلوش یادو لگاتار بیوادوں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں پہلے ساپوں سے جہر سے جڑا ماملہ اور اس کے بعد ایک ان یوٹیوبر کے ساتھ مارپیٹ کا ویڈیو وائرال ہونا اس کے کیا معنی نکالے جائیں کہ کیا ایلوش یادو پبلیسٹی سٹنڈ لے رہے یا اس طرح کی گھٹناو کو انجام دے کر وہ اپنے فالورز بڑا نچاتے ہیں کامیابی کی بولندیاں فسلن والی سیڑھیوں سے تیہ ہوتی ہیں لہٰذا گرنے کا جانس بہت زیادہ ہوتا ہے ایلوش یادو یہ بھول گئے یہاں تک کہ خود کو نردوش اور پاک ساپ بتانے کے لیے ویڈیو بھی بناتے رہے جبکہ ان کے فیمز کو بھی پتا ہے کہ ایلوش اور ویباد ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں مار پیچ کرنا آپ اتنی جنک بھاشا کا استعمال کر دوسرے یوٹیوبر کے خلاف ویڈیو بنانا یا دھمکی دینا جیسا کہ کہا جارہا کہ جس سنس تھا یعنی پی ایف اے نے ایلوش کے زہر خورانی گروہ کا پردہ فاش کیا اس سے بھی ایلوش نے دھمکی دی ہے جس کا کیس الگ بن سکتا ہے خر فیلحال تو پولیس کے سامنے ایلوش اور بھی کچھ اگل سکتے ہیں جس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ تک پہنچانے کی ہماری گیرنٹی ہے ایلوش شیادو کے دو یوٹیوب چینل ہیں ایلوش نے دو ہزار سولہ میں یوٹیوب چینل بنایا تھا اور تب سے فیمز ہوتے چلے گئے یوٹیوب پر ایک کروڑ پہتہالیس لاک سبسکرائبر ہیں ایلوش شیادو ویڈیو کے نام سے دوسرے یوٹیوب چینل پر پچھتر دشملوں ایک لاک سبسکرائبر ہیں انسٹاکرام پر ایلوش شیادو کے ایک کروڑ ساٹھ لاک فولورز ہیں ایلوش سیلیبز کی گوستنگ ویڈیو بنا کر سب سے زیادہ فیمز ہوئے تھے ولوکنگ کے آلابہ ایلوش شیادو کپڑوں کے برینڈ سسٹم پلوڈنگ کے مالک ہے ایلوش شیادو لگزری لائف جیتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں میں آنا جانا ہے لیکن نشے کے کھیل میں ایلوش اس طرح اور اتنی گہرائی سے شامل ہیں یہ جان کر ایلوش کے فولورز بہت دکھی ہیں